موسیقی سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت سپیشل میں ہوں آپ کا میزبان فراد نظام لاہور شہر میں منشیات فروشی کا دھندہ روچ پر ہے ڈالفین پی آر یو اور پولیس کے دیگر اہلکار ہر جگہ پر گشت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مولے گلیوں اور چوراؤں پر پولیس کی نفری بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے لیکن اس کے بابا جوت منشیات فروش اور اس کا استعمال کرنے والے افراد پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں چند روز قبل توبہ ٹیک سنگ میں زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تدات چالیس سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے وقت اسپیشل کی ٹیم اس سے پہلے بھی بہت سے پروگرام کر چکی ہے منشیات کی فروغ کے حوالے سے لیکن پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ منشیات فروشی کے دھندے کو بند کیا جائے تاکہ اس سے جو معصوم جانے ہیں جو اس کا استعمال کرتی ہیں ان کی جان کو خطرہ نہ ہو سکے مگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارگردگی پر ایک یہ سوالیاں نشان ہے آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور شہر میں کیسے نشے کی فروغ عام ہے اور منشیات فروش کیسے شہر میں دندناتے پھرتے ہیں لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے اور تمام تر جو نشے کے عادی افراد ہیں ان سے بھی ملوائیں گے اور بات کرنے کی کوشش کریں گے آئے چلتے ہیں ناظرین میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں وہاں پر ہمارے باواسوق ذرائع نے بتایا کہ منشیات فروش جو لوگ منشیات کا دھندہ کرتے ہیں جو بیچتے ہیں اور جو ان کو خرید کر اس کا استعمال کرتے ہیں آج ہم ان لوگوں تک جائیں گے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح منشیات خریدی جاتی ہے اور خریدنے کے بعد اس کا استعمال کیا جاتا ہے میں ایسی ایک جگہ پر پہنچا ہوں جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے آئے چلتے ہیں ناظرین میں اس جگہ پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے کچھ افراد ہیں جو بیٹھے میں اس وقت نشا کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے اسی جگہ پر بیٹھے میں جہاں پر وہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم انہیں جانتے نہیں ہیں لیکن ہمیں ان کی جانب سے ایک جو پیمرہ رولز کے مطابق ہم ان کے چیرے آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں ان سے پوچھ سکیں کہ نشا کیوں کرتے ہیں کہاں سے ان کو نشا ملتا ہے کون لوگ ہیں جو ان کو نشے کی عادت جنہوں نے لگائی ہے اور یہ کب سے نشا کر رہے ہیں اور وجہ چاہی ہے یہ میرے ساتھ اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد اسلام محمد اسلام جی کہاں رہتے ہو یہ باجالائم باجالائم یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو یہاں پر نشا کر رہے ہیں نشا جی چیوں بس کیا کریں ہلا سے مجبور ہیں سکون نہیں ملتا سکون لینے کے لیے نشا کرتے ہیں کیا کرتے کچھ نہیں ہو آپ نہیں کام شام تو کرتے ہیں کیا کرتے ہو کام ریڈی لگاتا ہوں کس چیز کی پھل کی پھل کی پھل سے جو پھل بیشتے ہو اس سے کوئی بچت نہیں ہوتی ہے گھر نہیں چلتا بس کوئی روزگار ہی نہیں ہے دو تین سو کماتے ہیں اس کا نشا کر لیتے ہیں شادی ہوئی بھی ہے نہیں اچھا تو کب سے پھل رونا چاہتے ہیں یہ تین چار سال سے تین چار سال سے لاتے کان سے ہو یہ مل جاتا ہے کافی جگہ سے مل جاتا ہے کافی جگہ سے مل جاتا ہے تو کبھی پولیس نے نہیں پکڑا بس پکڑتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں کتنی دفعہ پکڑے گئے ہو دو تین مرتبہ دو تین مرتبہ گھر والوں کو پتا ہوتا ہے جب پکڑ جاتے ہیں کبھی پتا چل بھی جاتا ہے کبھی باتا چل بھی جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں وہ بس کیا وہ بات کرتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں بولیس علیہ کوئی کاروائی نہیں ہوتی کاروائی کیا کرنی ہے اس کے پر حضر ساتھ سکٹ کر دی گئی ہے کاروائی کیا کرنی ہے بھئی غریب آدمی ہیں نہیں گریب آدمی ہیں تو نشہ کرتے رہیں گے اپنی زندگی خراب کر لو گے زندگی ختم کر لوگے مہا باپ ہیں بہن بہی ہیں تو ان کا خیال نہیں آتا بس آتا ہے کیا کرے ہیں روزگار ہی نہیں ہے کامکار کوئی نہیں ہے تو روزگار نہیں ہوگا تو نشا کرو گے پھر کل کو کچھ ہو جاتا ہے صحت خراب ہوتی ہے کوئی مر جاتے ہو گھر والوں کو تو جتنا صدمہ پوچھتا ہے کسی کو نہیں پوچھتا ہے گھر والوں نے منا نہیں کرتے ہیں ماں باپ منا تو کرتے ہیں وہاں کتنی دفعہ منا کر دی ہے کافی مرتبہ کر دی ہے کافی دفعہ آپ کیا کر رہے ہو سگرٹ بنا رہا ہوں کیا بنا رہے سگرٹ چرس 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 کیا ہوتی ہے یہ چرس یہ دماغ کو سکون دینے کے لیے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے دماغ کو سکون دینے کے لیے تو ویسے سکون نہیں ملتا ویسے نہیں ملتا بس آدھی ہو گئے ہیں ویسے سکون آدھی آدھت سے بن گئی آئے ہیں ناظرین میں ان سے بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میرا میں تراؤں گا کیمرہ میں جو ہے وہ دکھائے کہ یہ چرس بنا رہے ہیں اور یہ کس طرح اندر بھر رہے ہیں یہ نکالو باہر ذرا یہ سگرٹ سے باہر نکالو کس طرح بناتے ہو کیا کی ہے اس کو گرم کر کے اب اس کو بنا رہا ہوں سگرٹ پھر پیوں گا گرم کیا ہے یہ جو یہ اندر کا جو آہاں تباکو ہے گرم کیے اسے آہاں اس کو چرس کو گرم کیا ہے پھر اس کو بناوں گا پھر پیوں گا کتنے کا ملتی ہے چرس کتنے کی ملتی ہے ملجتی ہے تین سو کی دو سو کی قولیٹی ہوتی ہے اس میں آہً قولیٹی ہے اچھی قولیٹی کی کتن کی ملتی ہے مل جاتی ہے پانچ چھے سو گی پانچ چھے سو گی تو کاتے کہاں سے پانچ چھے سو کی مل جائے وہ کہ کھا عبار ٹھا کر لیا چھبہ اٹھا لیا کسی کی صفائی کر لی کسی کا کام کر لیا جوتے پالش کر لیا کسی کے کپڑے دہ دو دی ہیا تو ایسی ٹن گوزر جاتا ہے تو گھر والے ہیں ہاں ماشاء اللہ ہیں سب ہیں بے گم بچے ہیں آپ کے نشے کی وجہ سے کوئی لائک نہیں کرتا تو آپ نشہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو نہیں سب کو چھوڑ دے گا نشہ نہیں چھوڑے گا کیوں بس تو جب اس کے اوپر آپ پروز کے چار سو پانچ سو پر خرچ کر دے تو وہی آپ گھر میں دو اپنے ہم کو کسی نے نہیں دیا تو ہم کیوں دے تو یہ تو نہیں سوچنا چاہیے نا تو اگر کل کو آپ کو کچھ ہو گیا بچے بے گم جا کریں گے اللہ بارے سے تو یہاں پہ ابھی دن دھاڑے بیٹھ کے پی رہے ہو پولیس وغیرہ کوئی نہیں آتی کسی کو نہیں پتا چلتا پتا چلتا ہے پولیس کو اب گریب آدمی ہے پولیس بھی انسان ہے پولیس بھی بس کیا کرے پھر پولیس بھی کوئی ہم نے قتل تھوڑی کیا ڈکیتی تھوڑے مارا جو پولیس پکڑے گا ہم تو اپنا نقصان کر رہا بھائی نقصان تو روکنا چاہیے نا یہ کہاں سے لاتے ہیں آپ لوگ مل جاتا ہے وہ جگہ جہاں سے ملتا ہے ان لوگوں کو نہیں پولیس پکڑتی پکڑتی ہے یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں یا اندر جس جگہ سے بیچتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جا کے لیکتے ہیں آپ لوگ وہاں پر بھی لیتے ہیں یہاں پر بھی آ جاتے ہیں دینے اچھا کوئی ڈر خوف نہیں ہے نہ آپ میں نہ بیچنے والوں میں بس ایسا ہی ہے نا چلتا ہے دنیا چلتا ہے آپ چاہے کرتے ہو میں کام کرتا ہوں کیا کام کرتے ہو میں رشکہ بچلا لیتا ہوں کبھی رنگ کا کام کرتا ہوں کبھی کوئی کام کر لیتا ہوں کافی کام کر لیتا ہوں جو ملے دیاری لگنی چاہیے تو یہ جا گھرہ بھی دکھاؤ یہ چس بنانے لگا تھا کس طرح بناتے ہو درہ کیمرہ ہمیں بھی دکھاؤ ہمیں ہمیں پتا چلے چرس کس طرح بناتے ہیں چرس یہ سیگرٹ کھولوں گا اس میں گرم کروں گا ڈالوں گا ٹھیک ہے ہمیں ہمیں بھی بتاؤ کس کے پاس ہے دو دوائی کس کے پاس ہے دوائی وہ گیا لڑکا یہاں پہ نہیں ہے باہر نکل گیا تو جب منگواتے ہو چرس ٹھیک ہے دوائی بولتے ہو دوائی نام رکھا ہے صرف چرس نام ہے دوائی بھی لکھا لیتے ہیں چرس بھی کہہ لیتے ہیں گردہ بھی کہہ لیتے ہیں ہوتی چرس ہی ہے گردہ دوائی چرس بولتے ہیں اور کون کون سے نشے کرتے ہو اور کوئی نہیں جیکشن بھی لگا لیتے ہیں جیکشن یہ ہے نا یہ کون لگا تھا ساتھ چاروں لگاؤ گے لگا لیں گے چاروں آپ کون سا سیگرٹ پیرے ہیں میں پوائیڈ کا پیرہ ہوں پوڈر والا پوڈر والا یہ پوڈر ہوتا ہے یہ پوڈر ہوتا ہے ہرون جس کو بولتے ہیں ہیروین یہ مہنگی نہیں ملتی ملتی تو مہنگی ہے اچھا یہ لاکی ہے پیرے ہیں پہلے چرس پیتے تھے اس سے نشاہ نہیں ہو رہا چرس کتنے کی ملتی ہے چرس مل جاتی ہے پچیس سو کی پچیس گرام پچیس سو کی پچیس گرام اور یہ ہیروین پیرے ہوئے کتنے کی ملتی ہے یہ ہزار روپے کی گرام ہے ہزار روپے کی گرام ہے ایک گرام لوگ تو ہزار روپے کی زیادہ لوگ ہے تو پھر چودہ ہزار روپے کا پچیس گرام چودہ ہزار روپے کا پچیس گرام اور ایک گرام ایک ہزار روپے کی ایک ہزار روز پیتے ہیں یہ بین بائیوں سے لے لیتے ہیں یاروں دوستوں سے لے لیتے ہیں انہوں نے مل جل کے کار لیتے ہیں اور جے دن نہیں پیتے اس دن جا ہوتا ہے اس دن پھر پڑے ہوتے ہیں جیسے مار جاتا ہے بندہ ایسے چھوڑ کے دیکھا اسے نشے کو اور کون کا نشا کرتے ہیں نشے جون سے بھی مل جے کار لیتے ہیں کسی نشے نے پکڑا ہے کتنی دفعہ ایک دو مرتبہ پکڑا ہوں بس ان سے ململا کار کے چھوڑ دی ہیں ابھی یہاں پہ کتنے عرصے سے آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہیں کتنے عرصے سے پی رہے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کا جو جگہ ہے جو ہمیں بتائی گئی تھی کتنے عرصے سے آپ لوگ بیٹھتے ہیں کتنا جبکہ ہم پیدا ہوئے ہیں تقریباً یہی ہم گھومتے بیرتے ہیں یہاں پہ شکایت نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کیوں نہیں جن کے شکایت بنتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم تنگ نہیں کرتے اپنے مستر میں پڑے رہتے ہیں جب نہیں ملتا پریشانی ہوتی ہے پیڈ میں درد ہوتا ہے اسپتالوں میں چھوڑنے کے لیے لیکن کوئی گورنی ہے ان پر لی کون سے اسپتال کچھ سیبی اسپتال میں چھوڑنے کے لیے ان کا کوئی دہرہ بننا چاہیے چھوڑانے کے لیے اچھا سا ناظرین یہ وہ سگرٹ ہے چرس کا جو جس کو نشے کی عادت لگ جائے تو یہ نشہ جو ہے مہنگا بہت ہے ایک گرام ساڑھے تین سو چار سو روپے کی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میرے ساتھ بلکل لیفٹ سائیڈ پہ جو بندہ بیٹھاوا ہے دکھائیے گا مجھے یہ ہیروین کا سگرٹ ہے اس کے ایک مالیت کے ایک ہزار روپے ایک ہزار روپے ایک گرام کے ہے اور کتنی ہے ایک کلو کی کتنے ہی آپ نے بتایا تھے پچیس گرام کے کتنے ہیں چودہ ہزار روپے یہ نشہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو کماتے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں ان کے گھر والے بھی ہیں اور ان کے بیگم بچے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کدھر ہے کانون نافذ کرنے علیہ ادارے کدھر ہیں کتنا کو کنٹرول کیا تھا ڈرگ جو ٹی میں بنائی جاتی ہیں ڈرگ کے اوپر ان کے انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ گشت کر رہے ہیں اور اس کے خلاف کریکڈاون کیا جاتا ہے لیکن نظر نہیں آرہا یہ انجیکشن ہی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ انجیکشن کا یہ یہاں پہ پڑا ہوا تھا انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے ان کی طرف سے انجیکشن جو ہے اس میں دیال بھرتے ہیں آپ لوگ پاورڈر ہی بھرتے ہیں پاورڈر کیسے بھرتے ہیں یہ مکال لیتے ہیں پیچھے سے یہ بیچ میں ڈال کے تو پانی ڈال کے مکس کر کے لگا دیتے ہیں تو اس سے ہی تیار ہوتا ہے پھر نشاہ ہوتا ہے دستی ایک دم ہو جاتا ہے بلیڈ میں مل جاتا ہے بلیڈ میں تو یہ تو بہت زیادہ نفثان دے ہوگا بس کیا کریں علاقے ہیں کیوں نہیں چھوڑتے ہو اس کے تو علاج بھی ہوتا ہے گھر والے نہیں کہتے کہ آپ چھوڑتے ہو کہ علاج کرتے ہیں گھر والے تو دعائیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں کسی طریقے سے چھوڑ جائیں لیکن نہیں چھوڑتے ہیں لگ گیا ہے حالات ایسے ہیں کاروبار کوئی ہے نہیں مستقبل کا انسان ادھر لگ جائے تو بھی اگر یہاں پہ پولیس آجا ہے انسان لگ جائے اگر یہاں پہ پولیس آجا ہے پھر پلیس آجا ہے تو لے جائے گی پکڑ گا اگر ہم ہی بلالیں کہ پولیس کو کہیں کہ یہاں پہ لوگ جو انشاء کر رہے ہیں تو وہ لے جائے گی پکڑ گا کتن دفعہ جا چکے ہیں آپ دو تین دفعہ پیسے دے کے واپس نہیں پیسے ململا کر دیتے ہیں ململا کر دیتے ہیں ململا کر دیتے ہیں پرچہ دے دیتے ہیں اگر جیم میں پیسے ہو پیسے لگائیں تو اس سے بھی چھوڑی جاتے ہیں لازمی آپ کو پتا ہی ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پیسے دو پولیس کو چھوڑی جو لازمی بات ہے بھائی آپ جتنا اچھا یعنی کہ زیادہ جرام ہوگا اس کی زیادہ سزا ہوگی جو کم ہوگا اس کی سزا تو نہیں نہیں ہوگی ہم تو صرف پی رہے ہیں ہم بیچ تو نہیں لیں اس کی سزا تو زیادہ ہے نا اس کی بھی سزا زیادہ ہے بیچنے والے کو ہونی چاہیے نا پینے والے کو ہونی چاہیے ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے ہیں وہ تو لازمی بات ہے آپ کو پتا ہے پیسے پیر بھی کتنے پیسے لگتے ہوں گے ابھی دو چار دفا پکڑے گے آپ نہیں میں نہیں پکڑا گیا بھی نہیں پکڑے گیا نہیں تھوڑے دین ہوں میں پیتے ہوئے تھوڑے دین ہوں آپ کو پکڑے گے ہیں ہم ای بھی پکڑا گیا ہم کتنی دفاں بہت دفاں پھر تیا ہوتا ہے کتنے پیسے دے کے واپس آجاتے ہیں واپس نہیں آتا ہمیں اندر ہی رہتا ہوں کتنے دن تو جتنے دن جیسا جو رہا ہوں آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے پیسے دے کے باپس آجو بس ایک دو دفع ہوا ہے پھر وہ پیسے کتنے کو دیتے ہوں گے ہزار دو ہزار تین ہزار جیسا کوئی کام ہو جیسا کوئی کام ہو تو اس میں جب منشیات پی رہے ہو دیں اس وقت جب آپ کو پکڑتے ہیں تو کتنے پیسے لگ دیتے ہیں یہاں لے جائیں گے اگر ہوں گے تو چھوڑ بھی دیتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ نہ ہو کچھ انسان کے پاس تو نہیں تو پھر پیسے لے گے یہاں سزا کر دیتے ہیں پیسے کتنے لے دیں بس جیسا کام ہو سکر پیتے پکڑے گے دو چار سو پانچ سو دے دیا خرچہ پانی لگایا پولی کا لگو اور چھوڑ گئے چھوڑ گئے کھانا کون کھاتا ہے پولیس والے ہیں پیٹ نکلے ہیں ان کے بھائے تو وہ آپ لوگ کے پیسے سے نکلے ہیں ہاں تو اور ہمارے پیسے سے نکلے بطا نہیں رہے کتنے پیسے دے کتنے پیسے دیتے ہیں پانسو ہزار پانچ سزار کتنے دو lotus تن کرتے ہیں پیسے کیا دینے ان کو پھر بھی کتنے پیسے تو دیتے ہو گے ایک ہزار دو ہزار کتنے پندرہ سو پیسے بیچنے والے دیتے ہیں ہم نہیں دیتے ہم نے تو لے کے اپنے پتہ نہیں کیسے گزارا کرنا ہوتا ہے دیاری لگائی دو سو تین سو چار سو پانچ سو جتنا کمایا اس کی لیلی پیلی ٹھیک ہے نا وہ پیسے وہ دیتے ہیں جو بیشتے ہیں ناظرین میں جس جگہ پر موجود ہوں اس جگہ پر ہم نے آپ کو بھی دکھایا کہ کیسے یہاں پر نشے کا دندھارے استعمال کیا جا رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو بیشتے ہیں جو ان لوگوں تک نشہ اور جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر پچھاتے ہیں ان کو کسی طریقے سے ہم خود بلائیں ان سے پوچھیں چر سفیم جو بھی جس قسم کا بھی نشہ ہے اس کے حوالے سے اور ان سے ہم کہیں گے کہ وہ جس جگہ پر ہم موجود ہوں گے ہم ادھر منگوانے کی کوشش کریں گے اور آج ہم اپنے پروگرام میں وقت سپیشل کی ٹیم آپ کو دکھائے گی کہ نشہ لہور شہر میں کس طرح سرعام بکر ہے اور کاروبار کیسے روچ پر ہے جو نوجوان اور دیگر افراد جو ہیں نسلے تباہ کرنے پر طولہ ہوئے لیکن پولس کیوں نہیں پکڑ دی ہے ابھی آپ نے ہمارے ساتھ کچھ نشہی موجود ہیں ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا کہ پولس پکڑ کے لے بھی جاتی ہے تو سزا ہوتی ہے یہ چلے چھوٹ جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ لوگ یہاں پر آ کے نشہ کرنے لگ جاتے ہیں جو ان کے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان ہیں ان کی اپنی جان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہیں بیگم بچے ماں باپ سب ہیں اگر کوئی منع بھی کرتا ہے تو باز نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کو آسانی سے نشے کی پڑیاں مل جاتی ہے چار سو پانچ سو روپے میں یہ کام کرتے ہیں دھیاڑی لگاتے ہیں اپنے گھر والوں کی بجائے یہ جو نشہ بیچنے والے افراد ہیں ان تک اپنے جو کمائیوی محنت کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اس سے نشہ خرید کے اپنی جان کو اپنے گھر والوں کو عذیت اور نقصان پوچھاتے ہیں ہم کوشش کریں گے ہم مزید آگے جائیں گے کچھ جگہیں اور بھی ہیں جو ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم پڑا ہے کہ جہاں پر دن دہارے رات کے اوقات میں شام کے آواصوک ذرائع نے بتایا یہ میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ ریلوے لائن کا علاقہ ہے یہاں پر بڑی تعداد میں مال گاڑیاں اور اس کے علاوہ دیگر جو ٹرین ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں اس وقت میرے بیک پہ جو ہے یہ ایک گھاٹی بنی ہوئی ہے اس کی بیک سائٹ پہ جو ہے وہ بیک سائٹ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نشے کے جو عادی افراد ہیں وہ یہاں پر نشے کا استعمال کر رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ بالکل ہی سناٹا ہے اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا یہاں تک کہ یہاں پر جو پولیس ہے یہاں کے جو علاقے ہیں علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا کہ اگر پولیس آتی بھی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے اور یہ جاتی ہے ہم یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ شخص ایک اور ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ انجیکشن کا استعمال کر رہا ہے انجیکشن کا نشاہت ہی آتا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو نشاہ کہاں ہیں جناب کسی اس کا پاودر کا پاودر کا ہاں کہاں سے آیا ہے یہ بزار سے مول دے کیا آتے ہیں سر کتنے کا ملا ہے یہ پانچ سوڑ کے کا ملا ہے سوڑ بھی قریل آجاتا چھ سوڑ روی لئے آجاتا ہے کتنا گرام ہے یہ آف گرام بھی نہیں ہوتا سر آف گرام بھی نہیں ہوتا ہے ہاں جی تو یہ پورا ایک جو لئے آپ نے آف گرام یہ پورا انجیکشن میں آگیا ہے یہ پورا جنس میں آگیا ہے جی تو اسے لگاتی ہیں لیا مرمو باندہ کرو انہوں کیوں کیوں پناہ رہے فلم آنٹھو ناما ہے نشاء کر رہے ہیں کہ وہ پگڑتا نہیں یہ نام شیئر ایک ہم یا نے نامنا یہ نام رہا ہے بنا آئے آب واPSد کر رہے ہیں ناظرین یہ یہاں پر جو نشاء کر رہے ہیں فراد وہ ہم سے مضمت کر رہے ہیں کہ ان کی فوٹیج نہ بنائی جائے اور یہ لوگ نشاء کرنے میں مصروف ہیں کیا بنا رہے ہیں آپ بنا کے دکھائیں ہمیں نہیں بنائیں گے آپ فلم نانا بنائیں پوٹر پی دیں گھر والے دیکھیں گے تو برا بنائیں گے تو یہ کونسا اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ تو لگے ہوئے ہیں نشے پر کیا پولیس کو بلائیں پھر بلا لیں پولیس کو کیوں ڈر نہیں ہے ڈر کیا پیسے دو بندہ چھوڑی آتا ہے بنا کے دکھائیں ہمیں یہ جارا کس طرح بناتے ہیں کس طرح بناتے ہیں کتنے عرصے سے کر رہے ہو میں تو کرنا ہوگی یہ بنا رہے ہیں یہ بنا رہے ہیں کہ یہ درہ کامرامین سے میں گاؤں گا کہ وہ ان کو ذرا فوکس کریں یہ لگائیں لگانا اتیکہ بھی چیک کرو کھیک ہے کرتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بجھے نہیں چاہیے لوگ اچھا مر جائیں گے نہیں تو ٹھیک ہے تو آپ نہیں آپ بجھیں گے ہم بھی مر جائیں گے مرنا تو ہے کرتے جائیں آپ کرنا تو ہے نہیں کرتے ہیں ویسے کام جائے کرتے ہیں کام پینٹ کا کام کرتا ہوں لاتے کہاں سے کون دے کے جا رہا ہے کوئی نمبر سمبر ہمائے بھی دیں ہم بھی منگوائے ہم سب مل کے بیٹھ کے پیتے ہیں کون ہے یہ جو نشاہ جس نے آپ کو عادت لگائی ہے نمبر دیں آپ کون مگوائے کون کس سے منگوائے ہیں آپ نے ہمیں بھی نمبر دیں ہم بھی منگوائے ہیں سب بیٹھ کے پیتے ہیں یہ شہر میں بیٹھتے ہیں گوال منڈی میں نمبر دیں نمبر دیں لائے مجھے بتائیں نمبر کیا نمبر ہے نمبر نہیں ہے نمبر نہیں ہے نہیں تو پھر کس طرح ایسے جہا کے ڈریکٹ مل جاتے ہیں نہیں نہیں منگوائے ہیں آپ لوگ آپ بتا نہیں رہے آپ ہمیں ہاں بھئی نمبر جا ہے 032 49 033 032 49 49 49 49 49 49 49 103 103 103 103 103 جی نہیں 49 1 03 03 یہ تو نمبر پورا نہیں ہے نا 49 کے بات کیا ہے آپ کو بتا رہو کس طرح بتاؤ سارا 03322 399 ایک سیکنڈ 033 9 470 399 4103 4103 ناظرین کیا ہم نے فون کیا لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں نام جا آپ کا فہد آپ کا عمران عمران ہلو رو ملی؟ ملی؟ کون ساہب بات کریں؟ ملی؟ ملی؟ جا لاؤ یہ بتایئے گا کہ مجھے نہ میں یہ لائن ہے یہ لائن ہے یہ علاقہ نہ ادھر سے بات کر رہا ہوں ریلوے لائن کے پاس سے تو میرے ساہت علی اور عمران نے مجھے آپ کا نمبر دیا مجھے نا چرس چاہیے دی تھوڑی سی جی جی دوائی دوائی چاہیے مجھے چار گرام لادے دو پیکٹ لادے چار چار گرام کے چار چار گرام کے دو پیکٹ لادے چار چار گرام کے دو پیکٹ لادے اور تھی ہو تھا آپ کے پاس جی اسی نمبر پہ راپتہ کر کے کتنی دیر لگے گی پیسے کتنے ہوں گے چار گرام کا پیکٹ ہوتا ہے چار گرام کا پیکٹ ہوتا ہے پانچ سو ار بے گا تو اس میں پیٹرول کے چارجیز تو نہیں ہوتے ہوں گے آپ لوگ انکلوڈ کریں گے اچھا کوئی براؤن پاورڈر بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک پیکٹ چاہیے براؤن پاورڈر اور چرس کے دو پیکٹ چاہیے ہمیں چار چار گرام کے آٹھ ہزار بے گا اس میں کتنا گرام ہوتا ہے وہ دس گرام ٹھیک ہے ٹھیک ہے جہاں میں اس ٹائم عمران اور عمر کے پاس ہوں جہاں بھی لوگ بیٹھتے ہیں جہاں بھی آپ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ناظرین ابھی ہم نے آپ کو ایک جو بروکر ہے اس کو کال کیا تھا جو یہاں پہ منشیات بیچ کے جاتا ہے جو لوگ اس کو فون کرتے ہیں اور ابھی ہم نے ابھی اس کو کہا ہے کہ دو جو پیکٹ چار چار گرام کے چرس کے اور ایک براؤن پاورڈر کا پیکٹ چاہیے ہمیں چونکہ ہاں پر جو انجیکشن ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں یہ وائٹ آئی ہے وائٹ پاورڈر جو ہے یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے اور وائٹ پاورڈر بہت زیادہ مہنگا ہے براؤن پاورڈر کی بھی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے ہزاروں میں ہیں یہ نشاہ یہ لوگ کرتے ہیں ان لوگ پاسے کہاں سے آتے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے ہم کہ ان کے پاسے کہاں سے آتے ہیں لیکن پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیا ہے بروکر نے جو منشیات یہاں پر لے کر آئے گا اور یہ پورے لاہور میں کہیں پہ بھی آپ کھڑے ہو کے کال کریں گے اور آپ کے پاس اگر ریفرنس ہے تو آپ کو جو بروکر ہوتا ہے وہ آپ کی جگہ پر ہی دے کے جاتا ہے پیسے کہاں سے آتے ہیں پیسے مزدوری کرتے ہیں پینٹ کا کام کرتے ہیں روز کی کتنی دھیاڑی کم آتے ہو ایک ہزار پر ایک ہزار پر تو ایک ہزار پر میں کون سا نشاہ آتا ہے کتنا آتا ہے نشاہ نشاہ گرام کرتے ہیں بس ایک چار پانسو کا لے آتے ہیں کر لیتے ہیں چار پانسو کا گھر والوں کو پیسے نہیں دیتے ہو وہ پیسے نشے پر لگیں گے کہ گھر والوں کو دیں گے ناظرینہ جتی دیر میں منشیات فروش یہاں پر منشیات لے کے آتا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں پانچ نومبر دو ہزار سولہ کو وقت ٹی وی نے ایک خبر بریک کی تھی لاہور کے علاقے سندر میں جہاں پر دن دھاڑے اسی طرح منشیات کی خرید و فروغ کا سلسلہ جاری تھا جس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن اور وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے جو ایس پی صدر تھے ان سے رپورٹ طلب کی تھی کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے لیکن اس کے باوجود پورا لاہور شہر تمام تر جگہوں پر گلیوں محلوں میں مختلف جگہوں پر منشیات کا دھندہ کیا جا رہا ہے اور اس کی سرپرستی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس اہلکار خود بھی کرتے ہیں متعلقہ تھانا کدھر ہے اس جگہ پر جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہاں پر لوگ یہاں پر اب میرے دور دور میں کیمرو میں سے کہوں گا میرے رائٹ سائٹ پر دکھائے گا وہ آپ کو کہ گھر بھی بنے میں ہیں لوگ بھی کھڑے میں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہوتیار ہے ان کو معلوم بھی ہے لیکن آف ریکارڈ میں بتانا چاہ رہا ہوں ان میں سے کوئی ہمیں کیمرو میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا ان کا ایک کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو بیٹھے میں نشا کر رہے ہیں یا ابھی منشیات فروش جس کو ہم نے فون کیا تھا جو یہاں پر منشیات لے کے آنے والا ہے ان لوگوں پولیس والوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کاروائی کی نہیں جاتی ہے پیسے لے لیے جاتے ہیں اگر پکڑتے بھی ہیں تو سزا دی جاتی ہے دو سے تین دن بعد ایک ہفتے بعد ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں نہیں اگر ان کو پکڑ پای پولیس ان کو پولیس ٹیشن نہیں لے کے جاتی ہے تو پھر ان سے ویسے ہی پیسے لے کے ہزار دو ہزار روپے جو بھی ان کی جیب میں ہوتے ہیں یا جو بھی ان کی ڈیل ہوتی ہے پولیس کے ساتھ وہ کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ اسی طرح یہاں پر بیٹھ کے نشا کر رہے ہیں اور منشیات فروش جو ہیں وہ بہت سانی جو ہے ان لوگوں تک منشیات پہنچاتے ہیں ابھی منشیات فروش آتا ہے پھر ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں لہور کے علاقے سندر میں سرعام نشے کی خرید و فروغ دیکھ کر لگتا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کی پولیس کی کاروائیاں صرف کاغذوں کی حد تک ہی کی گئی پولیس نے سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے مقدمات اور کاغذات میں کاروائیاں دکھائی وقت نیوز کو موصول ہونے والی فٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کھلے آپ نوجوان نسل کو نشے کی فروغ کی جا رہی ہے سندر کی گلیوں میں دن دھاڑے بس پیسے دو اور نشے کی پوری حاصل کرو اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ لہور بھر میں سرعام منشیات فروغ کرنے والوں کی سرپرستی متلکہ تھانے کے ایلکار کرتے ہیں کئی بار تھانے کو شکایات کی لیکن پولیس کوئی کاروائی نہیں کرتی وقت نیوز پر خبر چلنے کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر حیدر اشرف نے واقعے کا نوٹس لیا اور متلکہ ایس ایچ چو اور ایس پی اور ایس پی صدر ڈیویجن کو منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کا حکم دیا ہے موسیقی 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 کہ پولیس کی تیا کار کرتگی ہے پولیس روز کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے منشیات فروشوں کے خلاف لیکن منشیات کا دھندہ لاہور شہر میں بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اس پر کابو پایا نہیں جا رہا ہے پولیس بے بس دکھائی دیتی ہے منشیات فروشوں کے آگے منشیات کے عادی افراد جو ہیں بہت زیادہ تعداد ہوتی جا رہی ہے اس میں بچے ہیں بڑے ہیں نوجوان طبقہ بہت زیادہ ہے مرد ہیں خواتین سب ہیں کیونکہ منشیات بڑی آسانی سے آپ کو مل جاتی ہے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی اگر کی بھی جاتی ہے تو پولیس پیسے لے کے ان سے ڈیل کر لیتی ہے اور زیادہ تر ابھی میں جس جگہ پر موجود ہوں متلکہ تھانے کو اس بات کا علم نہیں ہے یہاں پر کوئی پولیس نہیں نظر آ رہی ہے ویسے گاڑیاں پولیس اہل کار گشت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں میں نے اتنی دیر سے یہاں پر جو نشہ کرنے علی افراد تھے ان سے بھی بات کی ان سے پوچھا وہ لوگ تیاہ کرتے ہیں ریلوے آہ لائن ہے یہ ساری اس کے پیچھے بھی تمام تر جگہ بلکل ویران پڑی بھی ہے یہ میں کوئی بہت زیادہ دور کسی جنگل میں کسی گاؤں میں موجود نہیں ہوں یہ لہوش چہری ہے جہاں پر میں نے منشیات فروش کو فون کر کے بلایا اور اس نے منشیات لاغے دیا مزید آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی مختلف جگہوں پر دکھائیں گے مختلف علاقوں کی شورتی حاصل ناظرین ہماری صاحب اس وقت دی ای جی آپریشن ڈاکٹر ہیدر ایشرف موجود ہے ہم ان سے بات کریں گے ساملنگو ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں کہ لاہور پولیس نے بہت جرائن کی جو واردہ تیو ان پر قابو پائے لیکن منشیات فروشی کے جو دھنڈا لاہور میں بڑا زیادہ سرگرم ہے اس کے خلاف کیا کریک ڈاؤن کیا جارہا ہے دیکھیں ایک اونگوئنگ پروسیس ہے ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ منشیات فروشی کے خلاف جہاد جو ہے ایک تو ہماری لیگل ڈیوٹی ہے دوسری ایک ریلیجیس ڈیوٹی بھی ہے اپنی فیوچر جنریشن کو سیف کرنا ایس پیرنٹس ایس سیٹیزنس ایس موسلمز ہماری ریکوارمنٹ ہے لاہور پولیس اس کو ایک آنگوئنگ پروسیس کے طور پر لیتی ہے اس میں ہم دو طرح کے مئیز لیتے ہیں ایک شورٹ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم مئیز جو شورٹ ٹرم مئیز ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ایسی کوئی انفرمیشن آتی ہے وہاں ہم کریک ڈاؤن کرتے ہیں نمبر ٹو جہاں ہمیں کسی ایسے بندے کے بارے میں انفرمیشن آتی ہے کہ وہ منشیات بیج رہا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں لانگ ٹرم میں یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو منشیات یوز کرتے ہیں ان کی ریہبلیٹیشن کا ایک پروسس سٹارٹ کیا جائے اوویسلی کیونکہ ایک چھوٹا منشیات پینے والا شخص ہے اس کو پلیس پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے وہ ایک شخص جس کی فیملی پہلے ڈسٹرگ ہوئی ہوتی ہے تھانے میں جانے سے اس کی فیملی کے اوپر فردر سٹریس جو ہے آ جاتا ہے ان کی ریہبلیٹیشن کا ایک میکنیزم ہونا چاہیے دوسرا ہے ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اس میں پرپر کیس فائلز کی تیاری پرپر پرسیکوشن اور پرپر ٹرائل جو ہیں وہ اس کا ایک مینڈیٹری پارٹ ہے جو ملزمان منشیات فروش جیل میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی ان کی ریہبلیٹیشن کا ایک ایسا پروسس ہو جائے یہ ہے کہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے دوسرا اسپیکٹ ہے وہ ہے جو تین اس کے ڈائنمکس ہیں کہاں سے یہ اریجنیٹ ہوتی ہے جہاں سے یہ پروڈیوس ہوئی سپلائی ہو کے ملک کے اندر آئی ٹرانسپورٹ ہوئی تو ابھی لاہور چہر میں کہاں سے یہ آ رہی ہے کن لوگوں تک جاتی ہے اس چین تک نہیں پہنچ سکے گیا آپ لوگوں یہ میں اپنے سینٹنس پر کمل کر لوں اوریجنیٹ کہاں سے ہوتی ہے سپلائی ہوتی ہے اس کی ایک سپلائی لائن ہے اور اس کا اینڈ یوزر ہے اوریجنیٹ کی ہوتی ہے بارڈر کے دوسری طرف سے ابھیسلی پولیس نے جب یہاں پہ لوگوں کو پکڑنا ہے تو پولیس نے کئی ایجنسیز کو ایموال کر کے ان کو سورس تک پہنچانا ہے اور اس کے لئے ہم دوسری جو ایجنسیز ہیں ان کی ہلپ سیکھ کرتے ہیں جو سپلائی لائن ہے اس کو کٹ کرنے کے لئے ہم نے شہر کی انٹری پوائنٹس کی اوپر پکٹس لگائی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دنوں میں ناہوک پولیس ایک بڑے کیشے جو ہیں وہ بھی کانفیسکیٹ کرتی ہے دن تیسرا ہے اند یوزر تک پہنچنے کے لئے روکنا یہ جو بڑے ڈیلر ہیں چھوٹے ڈیلرز کو لاکر سپلائی کرتے ہیں اند یوزرز کو تک اس کو روکنے کے لئے ہم یہ جو میڈل مین ہیں یہ چھوٹی فش ہیں ان کو پکنے کی کوشش کرتے ہیں تا تو ہمارے شہری کم سے کم دستاب لیکن ہم اپنے جیسے نے بتایا کہ ہم جو چھوٹا منشیات جو بیچنے اللہ جو شخص ہے منشیات کی جو فروخت کر رہا ہے اس کو بگڑتے ہیں ہم اس تک ہی محدود رہ جاتے ہیں جو بڑا ہے اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کیونکہ آج میں نے خود ایک جہاں جسے گا میں نے پروگرام ریکارڈ کرتا ہے میں نے ان سے نمبر لے کے جو لوگ پی رہے تھے میں نے اس کو خود فون کر کے بولایا وہ آگے دیکھے گیا دیکھئے میں نے جس طرح آپ نے شب دو چیزوں پر غاب نہیں کیا میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں ایک کہ یہ اونگوئنگ پروسس ہے یہ کنٹینوزلی جب سسائیٹی میں چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو وہ سسائیٹی میں چیز پر سپلائی ہوتی رہتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو نشے سے بچانے کے لیے صرف انفورسمنٹ پر جو ہے وہ زور نہیں دینا اس میں پیرنٹل ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ ہے ٹیچرز کی ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ ہے سوسائیٹی کی ایڈوکیشن ایمپورٹنٹ ہے سوسائیٹی کا رول ایمپورٹنٹ ہے نمبر وان نمبر ٹو ہم اپنے آپ کو چھوٹی مچلیوں تک محدود نہیں کرتے ہم بڑی فش کو بھی پکرتے ہیں ہم کو ہاتھ بھی رالتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نائنسی کی بہت ساری ایف ای آرز جو ہیں لاہور پولیش نے ریجسٹر کروائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے شہریوں تک اس کی سپلائی لائن کٹی رہے اور وہ سپلائی لائن ہم کٹنے کے لیے خواہ چھوٹی مچلی ہو یا بڑی مچلی ہو ان دونوں کے اوپر ہم ہاتھ دالتے ہیں بیشنے اللہ اور پینے اللہ دونوں جب آپ پکڑتے ہیں تو اس کے لیے کتنے سال کی سزا مقتحس کی جاتی ہے دیکھئے میں اگین اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ پینے والا جو ہے اس کو پکڑ کے ہم پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں ایک فیملی جس کا ایک جوان بچہ نشے کا عادی ہو چکا ہے وہ پہلے انڈر سٹریس ہوتی ہے اس سے ایک پڑیا برامت کر کے اس کو ایک رات تھانے میں گزروا کے دو رات تھانے میں گزروا کے ایک فیملی کو مزید ہم سٹریس دیتے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پینے والے جو لوگ ہیں ان کو ہسپیٹالائز کروائیں ان کی فیملی کو بتائیں ان سے انویسٹیگیٹ کر لیں انکوائر کر لیں کہ یہ منشیات کہاں سے آ رہی ہے اس کے علاوہ جو بڑے منشیات فروش ہیں جو نائن سی میں انوالو ہوتے ہیں جن کے پاس سے بڑی کیشیں انوالو ہوتی ہیں وہاں سے ان کی جو پینشمنٹ ہے وہ ڈیک پینلٹی سے لائف امپریزنمنٹ تک ہے تو ہم پراپر طریقے سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آخری سوال آپ سے یہ پراپر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں سے یہ اوریجینیٹ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے یہ بارڈر کے اس طرف سے سپلائی ہو رہی ہے شہر میں جو لوگ بیچ رہے ہیں نشان دے پینے آلا تو نشان دے نہیں کروائے گا شہر میں پولیس اپنے سورسز کے ساتھ کام کر رہی ہے جہاں جہاں سے یہ پولیس کے انفرمیشن آتی ہے وہاں پولیس ان کے خلاف ریکڈاؤن کرتی ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور پولیس نے ایک میسیف کیمپین ان کے خلاف چلائی ہے اور اس میں بہت سارے منشیات فروش نہ صرف پکڑے گئے ہیں بلکہ ڈیٹین بھی ہوئے اچھا یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ پولیس یہ انظام دیا جاتا ہے کہ متعلقہ تھانا جو ہوتا ہے پولیس اس کی اس کی سرپرستی میں بھی منشیات جو ہے وہ جو منشیات بیجنیال ہے وہ فروخت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو پولیس والے یہ کام کرتے ہیں وہ ایکولی ملزم ہے وہ معاشرے کے ملزم ہے پولیس دپارٹمنٹ کے ملزم ہے ریزن یہ ہے کہ وہ کرائم ہے جو ایک جنریشن کو تباہ کرنے والا کرائم ہے اگر کوئی پولیس والا اس کالے دندن میں ملوث ہے تو وہ آبیسلی میں سمجھوں گا کہ وہ پولیس دپارٹمنٹ کا حصہ نہیں ہے پولیس دپارٹمنٹ کے اندر ملزموں کا جاسوس ہے تو ایسے لوگوں کو انشن ٹھوٹ کرتے رہتے ہیں ناظرین میں اس وقت جس جگہ پر موجود ہوں ہمیں ایک اور ہمارے ذرائع سے معلوم پڑا جس شخص نے ہمیں بتایا کہ اس جگہ پر منشیات فروش بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نشا کرنے علی افراد ہیں جن منشیات فروش سے لیتے ہیں ہم ان سے بھی ان کو فون ملا کر ان سے رابطہ کریں گے اور یہاں پر ان کو بلانے کی کوچھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہاں پر نشائی افراد موجود ہیں کچھ سے نشا کر رہے ہو کافی دیر سے کر رہے ہیں تو یہ لیتے کہاں سے ہوئے چہر صفیم جو بھی پی رہے ہوئے وہ گجر ہے وہ دیتا ہے ادھر سے آنکے اچھا یہ ادھر آتا ہے ہرام انڈی سے آتا ہے کتنے پیسے کی ملتی ہے کبھی دیتے ہیں ہزار پیہ کبھی دیتے ہیں پندرہ سو دیتے ہیں کتنی ہوتی ہے گرام کے ساتھ سے ہوتی ہے پانچ گرام بھی ملتی ہے چھے گرام بھی ملتی ہے جتنے پیسے دین سار اتنے کے مل جاتی ہے پیسے آپ کام جا کرتے ہو کام کیا صفائی بکارہ کرتے ہیں بس تو اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ نشا کر لو ہاں کوئی مانگ لیتے ہیں کن سے کوئی نہ کوئی دے دیتا سار تو پانچ سو روے بھی گرام ملتی ہے اگر چھس سو روے بھی گرام 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 بھی گ جس کا آپ نے بھی گجر کا نام بتایا ہے یہ چھوٹے موٹے لیبل پر بیجتا ہے اچھے کھاسے بڑے لیبل پر بیجتا ہے بڑی دباہی بکتی ہوں دی فرم بھی بیجتا ہے چار سے بڑی دونا بیجتا ہے دونوں بیجتا ہے آپ بھی اسی سے لیتے ہو جی میں بھی گجر سے لیتا ہوں کتنا عرصہ ہو گیا مجھے ہو گیا چار پانچ سال ہو گیا اس سے لیتے اور کتنا عرصہ سے پی رہے ہو یہ پانچ سال ہو گیا پانچ سال ہو گیا شادی شدہ ہو گیا نہیں کوارا گھر والے منع نہیں کرتے کوئی بولتا نہیں ہے نہیں انہوں نے گھر سے نکال دی ہے نشے کی وجہ سے نشے سے پہلے دیا کرتے تھے آپ میں پینٹو کا کام کرتا تھا پینٹو کا کام جی تو نشے کی عادت کیسے پڑی آپ کو بس دوستوں میں بیٹھ کے اگر دوستوں میں بیٹھا تو انہوں کی وجہ سے یہ پینٹو کا کام اپنا کرتے تھے کسی کے پاس کام کرتے تھے کسی فیکٹری میں کرتا تھا کتے پاسے کماتے تھے یہی پانچ چہ ہزار پی ہم کیا کرتے تھے اس ٹیم پہ جن نشے نہیں کرتے تھے اس ٹیم پہ گھر دیتا تھا پیسے تو اب اب نشے پہ لگا دیتے ہیں سارے کتنے لگتے ہیں روز کی پیسے روز کے یہی پانچ سو چھ سو تو اب سوچتے ہی نہیں ہو کہ نشہ جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے گھر والا اس کے پاس باپس سے لے جانا چاہیے کہاں رہتے ہو ادھر سو جاتے ہیں کئی پارک بغیرہ بس ادھر سو گیا پارک پیسہ کہاں سے لاتے ہو نشہ کرنے کے لئے پیسہ یہ گاڑیاں بغیرہ صاف کرتے ہیں کتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں ہاں جی ہو جاتے ہیں کانسو روز کی تو کتنے ایک گرام ملتی ہے چھے گرام ملتی ہے چہرسو افیمو مختلف ریٹ ہے ایکی ریٹ ہے نہیں مختلف ریٹ ہے افیم کا کتنا ریٹ ہے آر سو لیتے ہیں سا سو بھی لیتے ہیں اور چرز کا دوائی کا بھی پان سو چھ سو سا سو چرز کو دوائی بولتے ہیں اور افیم کو افیم کو افیم کی بولتے ہیں دوائی یہ کوڈ ورڈ ہے تو گجر کتنی دیر میں آ جاتا ہے یہاں پر اگر اس سے ہم منگوائیں پندرہ بیس منٹ میں آ جائے گا پیتے ہو پھر جس شخص سے بروکر سے آپ منگواتے ہو اس کو کوئی نہیں پکڑتا ہے آپ لوگ ہمیں پولیس پکڑتی بھی ہے تو وہ پیسے پوچھے لے کے چھوڑ دیتی ہے بس جتنے پیسے دیتے ہو جو مناسب ہو جتنے جو ترلے منٹوں کر کے ہاں جتنے ہوں دے کے پھر چھوٹ جاتے اور جو بیچنے کے لیے آتا ہے کبھی وہ پکڑا گیا ہو نہیں وہ آتا ہے بھاگ جاتا ہے دستی نکل جاتا کبھی نہیں پکڑا جاتا ناظرین نا یہ آپ نے یہاں پر جو نشا کر رہے ہیں افراد ان کی بات سنی ہے انس کا یہ کہنا ہے کہ جب پولیس پکڑتی ہے تو یہ لوگ پیسہ دے دیتے ہیں اور نہیں تو ان کی جو ہے منت کر لیتے ہیں سمادت کر لیتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں کیسز آتے ہیں ان میں یہ لوگ پولیس کو پیسے دیتے ہیں اور دوبارہ سے جو ہے یہ نشا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کی اتنی انکم نہیں ہوتی ہے اس کے باوجود یہ لوگ نشا کر رہے ہوتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں وہ نشے میں اڑا دیتے ہیں نشا جو ہے اس کی عادت ایسی ہے کہ یہ گھر کے گھر اجار دیتا ہے اور ایسی ہی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو دونوں بیٹھے ہیں ایک کے گھر والوں نے گھر سے نکالا ہوا ہے یہ جو دوسرا والا بھائی ہے آپ کے گھر والے ہیں؟ گھر میں رہتے ہو؟ کان گھر ہے؟ دوسرا جو ہے اس کے گھر والے منع کرتے ہیں لیکن یہ باز نہیں آتا اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو جن لوگوں سے بات کی تھی جو نشا کرنے والے ہیں ان کا بھی کہنا تھا کچھ لوگوں نے گھر چھوڑ دیا فائننچلی جو ان کے حالات ایسے تھے جس کے باعث وہ نشا کرنا شروع کیا اب ہم جو گجر یہاں پر ان کو بیچ کے جاتا ہے نشا ہم اس کو بلائیں گے اور اس سے منشیات لیں گے تیہا تھے اور دوس کے پاس؟ دبائی ہوتی ہے جو دبائی کے علاوہ؟ دبائی ہوتاں؟ دبائی ہوتاں؟ ہاں جبس کتنی کتنی منگوائیوں سے؟ پانچ گرام مگالے بس پانچ گرام؟ ہاں جی کس طرح کا وہ پیکٹ شہکٹ ہوتا ہے؟ پیکٹ ہوتا ہے چھوٹا تھا چھوٹا تھا پیکٹ ہوتا ہے؟ ہاں جی کتنے کے بنیں گی؟ افیم اور چھرس کتنی کتنے کی بنیں گی؟ چھے چھے سور پر چھے سور بھئی؟ ہاں جی نمبر ہے تمہارے پاس گجر بھارا؟ لاؤ نمبر 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 ناظرین ہم ان سے نمبر لے کر گجر جو ہے جس کو یہ کال کرتے ہیں اس کو ہم ملاتے ہیں یہ علاقہ کون سا ہے؟ ہلو ہلو جی سلام علیکم گجر صاحب بات کریں ہاں جی گجر صاحب مجھے یہ یہ بات کرنے دوائی سر جلے نیا سر دوائی لے نیا پانچ گرام چھے سور رفیم سر ہاں جی سر کتنی ٹیر میں سر سر وہاں ہے جہاں پر ملتے ہیں؟ جی ناظرین یہ ابھی گجر کو ہم نے فون کیا تھا اور یہ ہمارے ساتھ جو لوگ جو نشا کر رہے ہیں انہوں نے ان سے بات کیا اور انہیں چرس اور ہفیم کا کہا ہے پانچ پانچ گرام کا ہے اور وہ بھی اس نے کہا ہے کہ بیس منٹ میں پہنچ رہا ہے ابھی ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ گجر بیس منٹ میں یہاں پہ پہنچتا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 یہ گجر تھا ہم پکڑ نہیں سکتے تھے یہ کام پولیس کا ہے پولیس ان لوگوں کو پکڑے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ جو دو نشہ آور تھے ان سے ہم نے فون کروایا یہ منشیات فروشتہ جس میں بیس منٹ کا کہا تھا لیکن یہ آیا آدھے گھنٹے بعد ہے آدھے گھنٹے بعد جب یہ آیا اس نے دو پیکٹ دیئے تھے ہیروین اور افیم اور چرسکے تھے کدر ہیں آپ لوگ یہ افیم اور چرسکا ہے دونوں یہ پانچ پانچ گرام ہے یہ پانچ پانچ گرام کے پیکٹن ہے یہ کونسی ہے اس میں دے افیم کونسی ہے چرس کونسی ہے یہ چرس ہے یہ افیم ہے ان میں سے زیادہ کونسی خطن آگئے دونے خطن آگئے دونے خطن آگئے پھر تھیوں بیتے ہیں آپ لوگ ناظرین یہ چرس اور افیم ہے جو منگوائی گئی تھی اور جو بروکر تھا گجر جو گوال منڈی سے آیا ہے گوال منڈی سے جہاں پر آیا ہے لے کر آدھے گھنٹے میں پہنچا ہے وہ اس لئے گوال منڈی کا جس جگہ میں موجود ہوں ڈسٹنس اچھا خاص ہے لیکن اس کی مالیت جو ہے وہ زیادہ ہے افیم جو ہے وہ کتنے کی پانچ گرام اور یہ چرس تو ٹوٹل بارہ سو روے تک کا ہو گیا بارہ سو روے پہ دونوں کی جو مالیت ہے وہ ہے اور جس جگہ سے آیا گوال منڈی سے ادھر آنے میں مشکل سے مشکل سے سو روے کا پیٹرول نہیں لگا ہوگا تو ان کو پروفیٹ ہی پروفیٹ ہے اور یہ لوگ اپنے پروفیٹ کے چکر میں لوگوں کے گھروں کو ختم کر رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اور پولس جس کا کام ہے منشیات فروشی کی روک تھام خرید و فروک پر کابو پائے اس پر مکمل طریقے سے جو منشیات فروش ہیں ان کو ان کا تائین کرے ان کو گرفتار کرے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا دیکھنے میں نظر نہیں آتا ہے منشیات فروش جو بڑے مغرمچ ہیں جیسا کہ ہمارے ساتھ یہ نشا کرنے آلے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ بڑے جو بیچنے والے ہیں جس ابھی ہم نے جس گجر سے منگوائی تھی اس کی بہت زیادہ روز کی سیل ہے صرف یہ جو منشیات دیکھ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے لاکھوں روپے کی روز کی آمدہ اس میں سے وہ تھوڑا بھی اگر تھوڑا بھی اگر جو متلکہ پولیس اسٹیشنز لگتے ہیں ادھر ان کو دیتا ہے تو اس کو اتنی جلدی گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے جو آلہ پولیس کے افسران ہیں ان سے بھی بات کیونکہ جانب سے ہمیں ایک آیا تھا کہ وہ وقتن فوقتن اس پر کاروائی کرتے ہیں اور جو بڑے مغرمچ ہیں ان کو پکڑنے سے پہلے جو نیچے لیول پر فروغ کر رہے ہیں منشیات کی ان پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے شاید بڑے مغرمچوں پر اس لیے بھی نہیں ہاتھ ڈالا جاتا کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سیاسی شخصیات سے جا ملتے ہیں اس لیے شاید پولیس بھی بیبس ہوتی ہے لیکن اگر اس کے اوپر اور مکمل طریقے سے اس کو پکڑ کر منشیات فروشوں کو اور اس میں کمی واقعہ نہ کی جا سکی تو آج جو ہمارا پروگرام دکھانے کا مقصد تھا اس میں جتنے بھی یہاں پر نشا کرنے علیہ افراد ہیں وہ لوگ سب اپنے اپنے گھروں سے تو دور ہوئی رہے ہیں وہ اپنی زندگیاں بھی کھو دیں گے پروگرام وقت اسپیشلکلی ٹیم اور اپنے ساتھی میزبان فرحاد نظام کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ موسیقی